بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم دوستو میں اس پروہ میں آپ سب کو حشامدید کہتے ہیں خوبصورت سے رشتے کے ساتھ آپ کی حد منت میں حاضر ہیں آج کا رشتہ مہناز کا ہے جی ہاں فرنس آج کا رشتہ مہناز کا ہے ان کی عمر 35 سال ہے اور یہ کواری ہیں ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 35 سال عمر ہو گئی ہے اور اس لڑکی نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی دیکھئے یہ یتیم ہے جی ہاں ان کے نہ باپ ہیں نہ والدہ ہیں بہت زیادہ پہشاہ رہتی ہیں کیونکہ ان کا کوئی رشتہ بھی کروانے والا نہیں ہے ان کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے ایک بہن ہے یہ دو بہنیں تھی اپنے والدین کی لادلی دونوں بیٹیاں تھی لیکن ان کے والدین کا انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے بہت زیادہ پہشاہ رہنے لگی ان کی بڑی والی بہن میریڈ ہیں وہ خود مجبور ہیں ان کے ساتھ دیکھئے ان کی شادی نہیں کروا سکتی جس کی وجہ سے ہماری بہن نے ہمارے ساتھ خود ہی کونٹیکٹ کیا ہے انہیں اچھے رشتے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ماشاءاللہ سے پڑی لکھی اور دیکھئے شرم و حیاء والی ہماری جو بہن ہیں بہت زیادہ مجبور ہیں پریشان ہیں اپنے رشتے کے حوالے سے تو دیکھیں ان کا اب اس دنیا میں یعنی کی کوئی بھی نہیں ہے تو اگر آپ کو یہ رشتہ پسند آتا ہے تو پلیز آپ ہمیں بتا سکتے ہیں بتانے کے لیے آپ نے ہم اپنے حوالے سے مکمل ڈیٹیل لکھنے اور آپ نے اپنا نمبر بھی لکھنا ہے میناج جو ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا بہت زیادہ اچھی ماشاءاللہ سے لڑکی ہے پڑی لکھی ہے ان کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے ایک بہن کے علاوہ وہ بھی میرٹ ہیں اور دیکھیں وہ خود جو ہیں اپنے سسرال میں مجبور ہیں اور دیکھیں جیسے پیسے جو ہیں وہ زندگی دیکھیں مشکلوں کے ساتھ ہی لیکن گزار رہی ہیں اپنی بہن کے لیے حوالے سے وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے جس کی وجہ سے جو ساری جمعہ داریاں ہیں جو ساری شادی کرنی ہے جو رشتہ تلاش کرنے کے اتنے سارے کام ہوتے ہیں شادی کی کام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہماری بہن کو ہی کرنے ہوں گے ان کے عمر 35 سال ہوئے اسی وجہ سے ابھی تک ان کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہوا کیونکہ ان کا رشتہ کروانے والا کوئی نہیں ہے ان کی رشتہ جو ان کے لیے تلاش کرنے والا کوئی نہیں ہے جب انہوں نے اپنی دوست سے سنا ہمارے میریز پروام کی حوالے سے تو انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے تو دیکھیں سی سبیل اللہ ہم ان کا رشتہ کروائیں گے انشاءاللہ تعالی اور جو ہم سے دیکھئے بن پڑا ہم انہیں ماشاءاللہ سے اپنے حوالے سے اپنی طرف سے ضرور دیں گے کیونکہ دیکھیں یتیم اگر بیٹیاں ہو جائیں تو بہت زیادہ مشکل زندگی گزارنا ہو جاتا ہے اللہ تعالی ان کو صبر و تحمل سے دیکھئے میں کہتی ہوں کہ صبر دے دیکھئے اور ان کو ساری زندگی خوش رکھے جو بھی ان سے شادی کرے گا آپ کو یہ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا یہ کچھ بھی نہیں چاہتی پیسہ پائی بلکل کچھ بھی نہیں بس انہیں ہوشیاں چاہیے اگر آپ ان کو ہوش رکھنے کے لیے تیار ہیں ساری زندگی تو آپ ہمیں بتائیں ہماری کمیس بکس میں مکمل تفصیل لکھیں اور اپنا نمبر لکھیں کل ملیں گے اجازت چاہتے ہیں آج دوستو اپنا حیاء رکھیں سب کو ہوش رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ سب کو ہوش رکھیں